بات دول ہے بات دول ہے رابز نے فرمانا ساری زدگی بودری ہے جو تو نہیں Br tienen زیادہ جگہ سیدھے والد لیکتے تک ہر عذاب بولے تو نہیں بولنا جو جلے نبی دا ملاد منعاکے بیٹھ دوں رجم جب یہ محفظہ ذکر فرول oynائیں رجم ہیں جی تو سی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بول گئے گئے ہوں ہاں تھا تیرے تیرے حبیدہ ذکر سنگے ہاں چکے سبحان اللہ بولنے سے تو کوئی ہاں نہیں تو جو ہے میرے ہوں توجہ مینر کرے ربی کائنات نے شاہد فرمائے تمارک اللہ دی پہ یاد ہی الملک ہوا علا بلشہی قضی برکتہ والی کو سا جدے حتہ بچ ملکاں دی بادشائی برکتہ والی کو سا جدے حتہ بچ ملکاں دی بادشائی توجہ مینرل ہے توجہ مینرل ہے برکتہ والی کو سا جدے حتہ بچ ملکاں دی بادشائی شاہ اللہ تیرا فرمان اے بھی میں حتہ تو پاکاں میں جسم تو پاکاں میں زبان تو پاکاں میں اکھاں تو پاکاں میں چہرے تو پاکاں یالا جے تمہیں ہتھاں تو پاکیں سبان تو پاکیں جسن تو پاکیں چہرے تو پاکیں اکھاں تو پاکیں سبان تو پاکیں یالا تیرے فرمانے پرکتا والی اوہ زادے جدے ہتھاں میچ ملکہ دی بادشی یالا جے ہتھاں منی جس ہم منہ پہندائے جس ہم منی سبان اکھاں چہرہ تصور کرنا پہندائے یالا تیری زادہ ہتھاں تو پاک تیری زادہ جس ہم تو پاک تیری زادہ اکھاں تو پاک تیری زادہ سبان تو پاک تو یالا تیرے فرمانے پرکتا والی اوہ زادے جدے ہتھاں بیچ ملکہ دی بادشاہی یالا سانو دس تو گرے ہتھاں جنہ ہتھاں تو ملکہ دی بادشاہی دیوئی گالو سمجھو توجہ میرے گالو سمجھو یالا گرے ہتھاں سلحہ دیبیہ نبی پاک نظرت عثمانے گرہ انہوں مکہ دا سفیر بنا کے دورے جدو مکہ والا سفیر بنا کے دورے پچھوں چھوٹی فوا پھیل گئی مازلہ عثمانے گرہ انہیں قتل ہو گئے انہیں شہید ہو گئے جدو چھوٹی فوا پھیل دی میرے آقا نے فرمایا گنامو تُسی سارے میرے ہتھاں جہاتھ دیو جہتر چھوٹی دیو جگو گنامانے آقا�를 ہتھاں جہتوی دیو وی بنے سوال کان منی تو سوال کلدہ سی یہ آقا سے也是 جو گنامانے آقاrite ہتھاں جہتے ہیں پھر کے د رکے ہیں ا گنامے انہیں لاتینا آگا سوال کان منی یدو اللہ سوری جگنے تو دیرے zamہم بس شکنے والا سوال کھنے ادیرہ سونیا تیرے ہاتھ نہیں ملکان دی بادشائی کہندہ جی رب نے فرمایا سونیا تیرے ہاتھ نہیں سونیا تیرے ہاتھ نہیں ملکان دی بادشائی بادشائی نبی دی اتوان چاہی میں کیا تو جو ہے میرے تیرے ہاتھ نہیں میرے آقا نے فرمایا گلامو تو انہوں پتہ رب نے منہ کتھوں لیا گیا کتھوں تاکہ دیا قومت دی سارے گلام خموش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا وزیر آنے فی سما وزیر آنے فی لہر دی فرمایا میرے دو وزیر سما نہ تے دو وزیر زمین دے آنے سما دے جبرائیل دے مکائل دے زمین دے ابو بکر دے عمر پاک پتہ چلیا سما دی حکومت دی میرے مصطفا کو تے سمین دی حکومت دی میرے مصطفا کو تے بادشائی میرے مصطفا نے فرمایا تے سمین دی حکومت دی میرے مصطفا شبیر بھائی حکومت کیا سمین سلیم بھائی ان پانچ منٹ پہلے در سنو تقریبت اندسان مجیدہ ملاد مناجی و آقا تو ان نوازے کا کیا لوکان اپنے کھن کڑا میرے مصطفا دی بار کا جو کچھ بھی پیش کار چھڑی میرے مصطفا راقدمی بل کی اطاق کا مچھڑ دے غزوہ تبودہ مقام تو صحابہ اکرام واپس آئے مصطفا نے فرمایا بلال گل سونیا کیا سونیا حکم میرے آقا نے فرمایا بلال بیتیا کچھ خان کو ہے بلال کہا لگے سونیا غزوہ تبودہ جنگ کر دی واپس آ رہے سونیا پتہ نہیں کچھ بچیا یا نہیں بچیا میرے آقا نے فرمایا تو شادان چاڑتے ہوئے کچھ ہے یا نہیں گلامہ جا کے جا کے بلال نے کیا بھائی تو شادان چاڑو کوئی حید جو کچھ بھی ہے پیش کرو غلام چاڑ دیں چاڑ دیں چاڑ دیں سات خجورہ لگا سات خجورہ جے سینہ پھرے تو سبحان اللہ بولی دوچھے میرے سات خجورہ لگی بلال نے آنکر دکھتی سونیا سات لگی میرے آقا نے فرمایا بلال 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 پھڑا بلال کو جنہوں میرے آقا نے پھڑ لیا مرے مصطفیٰ نے پڑ لیا زمین تھے میرے آقا نے اپنا دستے مبارک ہوتے رکھیا اے او ہاک کی جسد ہاں جب ان کا نباط شہی ہے سبحان اللہ میں موضوع کو نہیں پچیا یہ ہول میں اتاکتا تھے اٹھ سار کٹڑے کھا دے جی نہیں کہا لکھا گیا یہ شرائط سے اتنی ختم کر کے جاؤں تو جو میرے کریں اینج میرے مصطفہ نے اینج کھجورہ رکھیا میرے مصطفہ نے فرمایا بلال وعد مار جنہیں کھانیاں نے آ جاؤں جی سینہ ٹھرے تو سبحان اللہ کیا بلال وعد مار جنہوں بلال وعد مار جنہیں کھانیاں آ جاؤں سارے کھلان کھٹھی ہوگئے جنہوں بلال مرائے تو جو میرے کریا جی میرے اقا رکھ دے گئی تو جو میرے میرے اقا نے فرمایا بلال وعد مار بلال وعدہ مار جنہیں جنہیں کھاناں آ جاؤں سارے کھلان کھٹھی ہوگئے میرے اقا قڑے قڑ کے بلال دے دیں بلال اگے دے دیں میرے اقا بلال دیں دیں میرے اقا بلال دیں دیں بلال اگے دیں میرے اقا بلال دیں دیں میرے آقا نے فرمایا بلال کھا لیا کیا سونیا میت برطان اللہ سان میت برطان اللہ میرے آقا نے فرمایا بلال کھا لیا نہیں کیا سونیا میرے آقا نے فرمایا بلال کھا لیا سون میرے آقا پڑی یو ہاتھی اینج میرے آقا ایک خجور کرتا بلال کھاوے میرے آقا بلال دیجن بلال کھائی جن میرے آقا بلال دیجن بلال کھائی جن جدو بلال سیر ہو گئے نا میرے آقا نے فرمایا بلال ہور خان یا نہیں کیا سونیاں سیر ہو گیا میرے آقا نے فرمایا یہ طرح میرے آقا نے اینج اپنا مٹھ دیوے چو سات خجوریں اینج چلو مٹھ پری میرے آقا نے فرمایا بلال زرہ کو تلی کریں نا جی سینہ نانا تو جو میرے کرجئے ایتھے بھی نانا بولیا سبحان اللہ پھر اپنے گرے پانچ چاہتی مار کے وی کھن نبیدہ جی کر سنگمی سوا حل اللہ نہیں بول سکیا تھی میں بولنا کی دو میں میرے آقا نے فرمایا بلال تلی کریں بلال نے تلی کی تھی میرے مصطفیٰ نے اپنی اوٹھ مٹھ مبارک ہو دی تلی دے اٹھے رکھی میرے آقا اینج کھولی جان دے کھول دیاں کھول دیاں کھول دیاں جی تو میرے آقا نے اپنی مٹھ مبارک مکمبل کھول لائی نا تے ساد دیاں ساد دیاں ساد دیاں ساد دیاں بلال کہنے کہ سون ہے یہ کی قیتہ یہ سون ہے وہ آگے بھی کٹھانی چاہی دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا چوپکا جا چوپکا جا بلال ربی اعبادی قسمیں جنا سادی رات دے دنوں میں اسی کٹھان کی طرح دے دنے ہاں اسی کٹھان نہیں دیندے توجہ میرے لکھرین نپی کٹھان ہے بلال منایا بلال منایا جی اگلے سواج دفعی لپنے سبحان اللہ صاحب یہ کہ کیا لیں ملا آنچو دفعی میں کہا مدھاویں ناقین آگلے سوالیں انشاءاللہ دفعی رب نے عطا کرنا ہے دلیل میں کہا دلیل دیں نا سبحان اللہ بغیر دلیل دیں نا جال چاہتا ہے میں دلیل دیں نا یہ کیوئے جڑا نپی دی رات دیں نا میرے مصطفی راکھ دیں نی پل کے میرے مصطفی فرما دیں نا جڑا دے دیں نا مونجی دے چھڑنا یہ کیوئے میں کہا دلیل دیں نا توجہ ہے میرے مصطفی میرے مصطفی خطبہ شاہد فرما دیا خطبہ شاہد فرما دیا ایک ایسا غلام سے میرے آقا دا عاشق بھی نبی پاگ دا چیرہ تکے بھی چیرہ تکی جا لیا نالے غلام دا چیرہ تکے نالے مصطفی دا چیرہ تکے کنی دیر ہو گئے گلام بیٹھے ہیں پتہ نہیں کچھ کھاتا یا نہیں کھاتا اٹھے آنے